جمہور کشمیر بی جے پی پہ ہے موڈی سرکار پہ ہے جنہوں نے ریاست جمہور کشمیر میں قتل و غالت کی ریاست جمہور کشمیر کے نوجوانوں بوڑوں گزرگوں ماںوں بہنوں کو زخمی کر دیا تباہی کر دی ریاست جمہور کشمیر کی اور آج جب ریاست جمہور کشمیر میں گورنر آج امپوز ہوا تو میں گورنر صاحب سے گزارش کروں گا کی جو بھارتیا جنتہ پارٹی اور پی ڈی پی نے بیک ڈور انٹریہ کی ہے بینک میں ملازم ہزاروں کی تعداد میں لگائے ہیں اپنے رائیلسٹ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو لگایا ہے پک اینڈ چوز کر کے لگایا ہے بجلی کے ڈپارٹمنٹ میں اور بہت سارے ڈپارٹمنٹوں میں بیک ڈور انٹری کر کے ملازم لگائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا بہت سارے ڈیولمنٹ میں کام رکے پڑے ہیں جن کی فرنگزیں بھی ہیں وہ رکی پڑی ہوئی ہے ٹھیکے دار پریشانی کے حالت میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آج یہاں پورے چناب ویلی میں پینے کا پانی نہیں ہے کشتوار کے لوگ آج جسٹک کشتوار کے لوگ پانی سے ترس رہے ہیں اور خاص کر کے یہ جو ٹرنسپرے ہوئی ہیں جن میں لاکھوں روپیہ کھایا گیا ہے پک اینڈ چوز کر کے اپنے لائنسٹ کو جسٹکوں میں تحینات کیا گیا ہے میں بہت بارا گزارش کروں گا جناب گورنن صاحب سے ایک تو جو ایک آٹھ ہزار ملازمیں ڈیلی میجرز ان کو کسی بھی حالت میں ریکلائز کیا گیا کیا جائے ان کو اس پیٹرن پہ پورا سرکار میں سرکاری نوکری کی طرح ان کو لائے جائے ریکلائز کیا جائے اور ساتھ میں یہ ایسے سے پٹواری آشا ورکر آگنواری ورکر اور بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کی سیاری عباد ہیں اور ساتھ ساتھ میں سیاری کیالہ سیاوت پی کمیشن جو ہے سیاوت پی کمیشن کے تحت ایسے زیٹیجرو کو اس میں شامل کیا جائے اور بہت سارے سکول آج اس طرح ہے کہ وہاں ہائی سکولوں میں ہیڈ ماسٹر نہیں ہے پرنسپل آج سکولوں میں نہیں ہے ماسٹر سکولوں میں نہیں ہے ان تمام چیزوں کے طرح توجہ دی جائے اور خصوصی طور پر جو ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ میں اور بیک میں جمو کشمیر بیک میں اور بجلی میں اور بہت سارے اداروں میں جتنی بھی بیک جو رنٹری ہوئی ہے ان کو کوشت کیا جانا چاہیے یہ ہماری مودبانہ گزارش ہے اور ہم چاہیں گے واقعی گورنر ساتھ نے یہ ایک صحیح ڈیسیجن لیا ہے شکریہ پلگان کے علاقے میں جو چموتی دگرون اور یہ دارسوں کا آئیہ ہے یہ اندروال کا ایک حصہ ہے یہاں آج ایک پبلک دربار کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کی مشکلات جو ہے سب سے زیادہ پانی کی ہے پانچ پانچ کلومیٹر سے پانی لانا پڑتا ہے پانی کی اتنی قلت ہے جو سکیم گورنمنٹ نے چالو کی ہے وہ بھی ادھوری ہے کوئی پانی پینے کا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گریگا کی پیمت میں ان کو ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یا بیلی کا ناکس انزام ہے اور ساتھ ساتھ ہم آزاز صاحب کے اس بیان کی پرزور طاقت سے حمایت کرتے ہیں جو انہوں نے کل اپنا بیان دیا ہے کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے قتل و گرد ہونے اس کی روکا جانا چاہیے جانا چاہیے